اسلام علیکم ناظرین اکرام آئیے نی ٹوڈے کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کے تفصیلات مجلس کے صدر اور رکھنے پارلیمنٹ بیرستر آسدو تین اویسی نے ایک مکہ ماجید بم دماغوں کے فیصلے پر سبسرا کرتے ہوئے کہا کہ اس کیس میں انصاف نہیں ہوا مزمین کے حوالے جرم کے بعد بھی وہ بری ہونے میں کامیاب ہو گئے تو اس بات کا ثبوت ہے کہ یعنی اے اور حکومت نے ترکیخات اور چارٹ شیٹ داخل کرنے میں وہ تلجسپی نہیں دکھائی جو بالعموم اس قسم کے حساس قیسس میں کی جاتی ہے انہیں کہا کہ موضی حکومت کے آنے کے بعد داپرانی دہشت کردی میں ملویس افراد کو مقدمات میں بری کر دیا جارہا ہے یا پھر انہیں زمانت پر رہائی دی جارہی ہے مکہ ماجید بم دھماغوں کے واقعے کے گیارہ سال بعد میں ملویس سوامی عصیمہ آنند سمیت تمام پانچ مزمین پری ہو گئے یعنی ایک ہی خصوصی عضالت نے آج اس کیس کا پسکلہ سناتے ہوئے کہا کے اس سے خاصا منزمین کے خلاف عظامات ثابت کرنے میں ناکام رہا اور اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ ان منزمین نے یہ دھماغیں کیے ہو جن منزمین کو بری کر دیا گیا ان میں عصیمہ آنند کے علاوہ دیوندر غبطہ، لوکے شرما، بھارت مہنلال، راتشور اور راجندر چودری شاملیں ہاں یہ بات خابل ہے ذکر ہے کہ 18 میں 12 چھے کی شام مکہ مجید میں بم دماغیں ہوئے میں نو افراد ہلاک ہو گئے حیثرباد کی تاریخ میں درشت کردی کا یہ سب سے پہلا اور بڑا واقع تھا جس سے پورا شہر دہل گیا تھا مکہ مجید بم دماغوں پر پورا امان احتجاج کرنے والے مسلمانوں پر فیرم بھی کر دی گئی تھی اور اس میں چھے سہزار نوجوان ہلاک ہوئے پولیس کے سائٹی اور پھر یہ نائے کو بم دماغوں کی تقیقات پرد کی گئی تھی دو ہزار میں نائے نے منزمین کے خلاف شاشید داخل دو سو تیس گواہوں کے بیانات خلم بند کیے گئے تھے جن میں سے مالکوں کے بم دماغوں میں ملویس لیفٹرن کرنل پروہید کے بشمول 35 گواہ ٹرائل کے دوران منعرف ہو گئے نائے کے عدالت کا فیصلہ کئی سوال کھڑا کرتا ہے اور اہم سوال یہ ہے کہ اگر ان پانچ منزمین نے اے دھما کے نہیں کیے تو پھر وہ کون ہے جب مکہ مجید میں بم دھما کے کیے اور اس کے تخدص کے پاہمال ہی نہیں کیا بلکہ نو معصوم لوگوں کی جان لے لی اسی معاند اور دوسرے منزمین نے اپنی گرفتاری کے بعد اور تقیقات کے دوران اپنے جرب کا اقبال کیا تھا شوایط اور تقیقات کی ساری کڑیاں ان کی اقبالی بیان کی توصیق کرتی ہے پھر اب ان دماغ کا بری ہو جانا اس بات کی ضلیل ہے کہ یعنی اے کی تقیقات اور استخاثہ میں نوجوانوں کی جان ان دھماکوں میں چلی گئی وہ تو کبھی واپس نہیں ہو سکتے مگر ابھی ان کی روح کو کیسے چائنہ ہے جن کے خاتل ناخص استخاثہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مختم میں بری ہو گئے ملزمین کے مکیل جے پی شرما نے بھی پیسلے پر تفضلہ کرتے ہوئے کہا کہ یعنی اے ان پانچوں ملزمین کی خلاف ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا اور دھماکوں میں کوئی زاپرانی دہشتگردی کا پہلو نہیں ہے مکہ منجید مم دھماکوں کے فیصلے کے پیشے نظر آج نام پلی میں باقے ریمنل کورٹ کے اطراف وقناف کے علاقے میں پولیس کی بھاری نفری کی تیوناتی کے بعد پورا علاقہ چھونی میں سبزیل ہو گیا تھا ٹرافک کی تجزیزات اور عام لوگوں کی نخل و عرقت پر پابنجیوں کے سبب ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس علاقے میں عملان کرفیو نافذ کر دیا گیا ہو حتیٰ کہ پرندوں کو پر بھی مارنے کی اجازت نہیں تھی پولیس کی اس چوکسی سے ایک طرف کس کا صحب ظاہر ہو رہا تھا دوسری طرف لوگوں میں سراسنگی پائنگ گئی اے بی بی پی کے کارکونوں نے آج گچی بولی میں ہسپیٹلی مینیکمنٹ کے خانگی کالج پر انتظامیوں کے خلاف مظاہرہ کیا اور عرضہ مائیت کے آگے کالج انتظامیہ سربا کے ساتھ رہی ماملتوں نے جدتی کر رہا ہے ان کارکونوں نے کالج کے میریسنگ ڈیریکٹر کو اٹھانے کا بھی مطالبہ کیا نام پلی کرمینل کورٹ کے پاس پولیس کی پھارے تائیناتی اور میڈیا سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ پولیس کے روئی کے خلاف پرنٹ وگل ایکٹرانڈک میڈیا کے نمائندوں نے عدالت کے باب داخلہ پر بیٹھ کر دھرنا دیا اکباری نمائندوں کا کہنا تھا پولیس نے ان کے ساتھ مجرمین جیسا سلوک کیا بیسے لئے کہ منتظر اکباری نمائندوں کو عدالت میں داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں دی گئی مجلس اتحاد المسلمین آئندہ ماہ کنناڈک میں ہونے والے اسمبلی چنو میں حصہ نہیں لگی حالانکہ اس نے پہلے کئی مرتبہ کنناڈک اسمبلی انتخابات میں حصہ لینے کے واضح اشارے دیئے تھے مجلس نے صدر اور اپنے پارلیمنٹ بیلس اتحادی نفیسی نے کہا کہ ان کی پارٹی کنناڈک میں جنتہ دل سیکلر کی تائید کرے گی انہیں بتایا کہ مجلس کا احساس ہے کہ میزان میں اترنے سے مخابر میں موجود سیکلر جماعتوں کے اوٹ تقسیم ہوں گے اور اس کا راست فائدہ بی جے پی کو ہوگا یہاں یہ بات بتانا ضروری ہوگا کہ حضراباد کنناڈک کے اضلاع میں مجلس کا اچھا خاصہ اثر ہے اور اس کی مخانی یونٹ مجلس پارٹی کا فیصلہ پارٹی صدر اور اپنے پارلیمنٹ بیلس اتحادی کی پارٹی رفتہ سے باتشیت کے بعد سامنے آیا ہے کنناڈک میں بارہ مہ کو رائے دہی مخرر ہے نیو برینٹ فیکٹری ایکزیبیشن روڈ اپوزیٹ کیر ہسپیٹل مزم جہی مارکیٹ ہیدر آباد شاپنگ کا نیا آدھا کٹووک کی آٹھ سالہ لڑکی کی اضمت ریدی اور خطل کے دلسوز واقعی کی خلاف ہیدر آباد نے اب تک کا سب سے بڑا حجاج آج دو پہر نکلیس روڈ پر منقید ہوا ثابت کارپوریٹر اور کانگریس کے لیڈر آجا بلال نے مظاہریں کی خیادت کی جس میں مرد و خواتین کے علاوان نوجوانوں کی مہاری جزاد میں انساء لیا مظاہرین آسیفہ کے ساتھ انصاف آتروں کو سختزادوں جیسے ناروں کے پلے کارٹس آمے ہوئے تھے آجا بلال نے اس موقع پر میڈیا سے بات چیز کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے کو پر خیوارانہ رنگ نہیں دیا جانا چاہیے بلکہ ایسے مضموح حرکت کی پوری طاقت کے ساتھ مذہبت کرنی چاہیے چاہے مذہبن کا تعلق کسی بھی مذہب اور کسی بھی جماعت سے ہو اس موقع پر کلیا شمچی ایم اے کلیب اور شیراس خان بھی موجود تھے بی جے پی کے ریاستی شدر ارکن سنبھلی ڈاکٹر آر لکشمن نے مقام مجد بم دماغ کے معاملے میں جن آئی اے کی خصوص کے عدلت کے پیسوے کو کانگریس کے موپر سماچے کے موطر آزف فرار دیا میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے لکشمن نے کہا کہ کانگریس کی اس وقت کی حکومت نے بی جے پی کو بدنامکن نے راپرانی دہشت جدی کا ہوا کھڑا کیا لیکن فیصلے سے ثابت ہو گیا کہ کانگریس اور مجلس نے ایک ساجش کے تحت چھوٹے مقدمات درش کروائے اور سیاسی پیدا اٹھانے کی کوجش کی لکشمن نے عدلتی فیصلے کو تاخیر سے آنے والا فیصلہ مگر صحیح فیصلہ خرار دیا مکہ مجد بم دھماگے کے مقدمے کا فیصلہ سنانے کے چند گھنٹوں فادی یعنی یہ کہ خطوب کی عدالت کے جج راپرانی در ریڈی کا اچانک استفاہ عدلیہ اور بیروکریسی کے لیے کسی بم شل سے کم نہیں ہے شخصی مجبوریوں کو استفاقی وجوہات بتائی گئی ہے مبسرین اس استفاق کو عاملہ اور عدلیہ کے درمیان بڑھتے ہوئے اختلافات اور خلیج کی نظر سے بھی دیکھنے لگے ہیں بیرسٹر اسودیزین عبیسی ارفنے پارلیمنٹ نے سب سے پہلے ایک ٹویک میں استفاقی نیوز دی اور کہا کہ راپرانی در ریڈی کا استفاہ مانا خیز ہے اور عامی الکھوں میں تجسوس کا سبب برس گیا ہے واضح رہے کہ یعنی یہ کی خطوص کی عدالت سے جج راپرانی در ریڈی نے آج دوپہر مکہ مجید بم دماغے کے پانچ ملزمین کو پرات دے دی تھی ممتاز خانوطان شفیخ مہاجر نے مکہ مجید بم دماغے مقدمے میں ملویس ملزمین کی برات پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ ملزمین کے خبال جرم کے باوجود بھی انہیں کوئی سزا نہ ملنا ایک حیرتنات بات ہے انہوں نے میڈیا سے باتشت کرتے ہوئے کہا کہ تحقیقاتی اجنسیوں کی کارکردگی پر بھی سوالیاں نشان رکھنے لگے ہیں اور کہا کہ دوہزہ چودہ کے پان ایسے تمام مقدمات میں تحقیقات کا نہجی بدل چکا ہے حکمت کی ایمہ و منشے کے مطابق چارشٹ داخل کی جا رہی ہے ایسی تحقیقات سے کوئی تحقیقات یا تحقیقات کی اجنسی کا نہ ہونا برابر ہے مجلس اتحاد المسلمین کی زہیر آباد یونٹ میں آسیفہ ریپ کیس معاملے کے قلاب کل رات سے کینڈل مارچ رکالا اور آر ڈیو کو ایک اعداد پیش کرتے ہوئے خاتیوں کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا اس مارچ میں نائبتہ نشین بلدیہ پی جے پی حکومت کے پی ایم موڈی ابھی بھی اپنے بینل اقوامی دوروں کو جاری رکھے ہوئے ہیں پانچ دیوں کے دورے پر وہ سنڈین اور بریٹین کے لیے روانہ ہو گئے گئے اس سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ پہلے ہی سے مضبوط رشتوں میں بندھے ان دو ممالک کے رشتوں کو اور مضبوط بنانے میں اس دورے سے مدد ملے گی گریٹ بریٹین کے لنڈن میں کومن ویلت ممالک کے صدور کا چوگم سمیلن آج سے شروع ہو گیا ہے اس سمیلن میں سب سے پہلے کاروبار، خواتین عام عوام اور نوجوانوں سے متعلق کئی مددوں کو موضوع بحث بنایا جائے گا لنڈن کے دورے پر پہنچے پی ایم موڈی اس سمیلن میں حصہ لینے والے ہیں بی جے بی کی مرگزی کمیٹی کی بیٹک میں کرنا ٹکا کے اسمیلی انتخابات میں دوسری لسٹ میں شامل کیے جانے والے امیدواروں کے ناموں پر آج بات چین کی گئے پہلی لسٹ میں پارٹی نے بہتر امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا تھا گرنڈا کا اسمیلی انتخابات میں حصہ لینے والے دو سو اٹھارہ امیدواروں کی لسٹ کانگریس پارٹی نے جاری کر دیا ہے سی ایم سندہ رامیہ نے جامل دیشوری اسمیلی سیٹ سے انتخابات لڑنے کا اعلان کیا ہے ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز اڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں پیش کرتا ہے برینڈڈ کمپیٹرز لیپ ٹاپس ایکسیسریز سی سی ٹی وی کیمرہ امدہ کوالیٹی ہلسل اینڈ ریٹیل نیاہیت واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کالیج کورپریٹ آفیس وغیرہ میں پلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیرز کی سہولت بھی موجود ہے گزشتہ دس برسوں سے ملک بھر میں اپنی ان تمام قدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتبار کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز جی ہاں ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ویجن اگر کالنی بیسائیڈ ریان ہوتل ہیترپاد پروپریٹر سید راشد علی ماجد پون نمبر 9849715954 ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز بچھلے تین سالوں میں خبروں میں لالیے جانے والا جمعو کشمیر اب کچھ حیوان صفت جانور نمہ لوگوں کی وجہ سے ساری دنیا میں شہرت پانے میں کامیاب ہو گیا ہے اور ساری دنیا اش اش کر رہی ہے کہ بھارت میں ایسے لوگ بھی رہتے بستے ہیں جمعو کشمیر کے کٹوان میں حالیہ دنوں میں کچھ بی جے پی لیڈرز اور محکومے کا نام بندنام کرنے والے پولیس کے لوگوں نے ایک آٹھ سالہ معصوم مسلم لڑکی کا ریپ کر کے اسے بے رحمانہ انداز میں خطل بھی کر دیا تھا اس معاملی کی سنوائی آج سپریم کورٹ میں ہوئی متاثرہ لڑکی کے گھر والوں نے کیس دائر کیا تھا یہ خبر بھی ساتھ ساتھ آئی ہے کہ کیس دائر کرنے والوں پر کچھ مجرموں نے دھمکیاں ہی انہیں دی ہے کہ وہ انہیں بھی مار ڈالیں گے ورنہ کیس واپس لے لیں ٹیلیویجن کی دنیا سے سیاست میں خدم رکھ کر ایک دم مرکزی وزیر بنا دی جانے والی سروتی ایرانی نے آج دلی کے گریٹر نویڈا میں سجائی گئی ووم ایکسپو انڈیا دوہتار اٹھارہ کا استعداد کیا یہ ساتھ سالوں سے سجائی جا رہی ہے تین دینوں دکھ چلنے والی اس ایکسپو میں خرید ایک سو پچاس آرتی لوگ حصہ لے رہے ہیں حالیہ دینوں میں نئی بنی بڑوسی تلگو ریاست آندر پردیش کو مرکز سے خصوصی درجہ دینے کے مطالبے پر آج وہاں بر بند منایا گیا ساری ریاست میں اس بند کے دوران بڑی ہی دھوم دام دے کی گئی اور جگہ جگہ لوگ اس کا مطالبہ کرتے ہوئے نظر آئے اس بند میں اور ہوگے کچھ ہی دنوں پہلے آدھر پردیش کے سیئیم چطرباکو نیڈو نے کسی مطالبہ پر انڈی اے سے اپنا ناتا توڑ کیا تھا بھارتی پوچ کے سالانہ کمانڈر سمیلن کا آگ سے آگال ہو گیا ہے املکتی وزیر برائے دفاع ڈاکٹر سبحاش نے سمیلن میں شامل ہونے کا دعوت نامہ خبول کر لیا اس سمیلن میں پوچ کی تازہ تیاریوں اور اس سے جڑے کئی قدوں پر تبادلیں خیال کیا جانے والا ہے پڑوسی ملک پاکستان میں تیر تیاترہ پر گئے بھارتی لوگوں کو بھارتی ایمبیسیڈر سے ملاقات نہیں کرنے دی جانے پر بھارت نے افسوس کا اظہار کیا ہے محکم خارجہ کے بیان کے مطابق پاکستان کا ایسا رویہ بین لخوامی خوانین کی خلاف پرزی میں آتا ہے سیریہ کے صدر کی کم اقلی کے چلتے وہاں کے بہران میں امریکہ نے اب کڑا رکھ اپنایا ہے اور وہاں پر کاروبار کر رہی بہت ساری کمپنیوں پر نئے سیرے سے تحدیدات آیت کرنے کا اعلان کیا ہے یونیٹیڈ نیشنز ارگنیزیشن میں امریکی وزیر ڈکی حیلی نے بتایا کہ نئے سیرے سے کی جانے والی تحدیدات کی تفصیل بھی جلد ہی جاری کرتی جائے گی فرانس نے سیریا میں ہمیشہ دنیا میں جینے والوں کی خیادت سے مطالبہ کیا ہے کہ بہران کو حل کرنے کے لیے وہ فوراں آگے آئے جبکہ عرب ممالک نے حالیہ دنوں میں وہاں پر استعمال میں لائے گئے کیمیکل ویپنز کی جانچ کی مانگ کی ہے واضح ہو کہ کیمیکل ویپنز کے بہانے پچھلے عرصے میں بیورونی ممالک نے مل جل کر عراق پر حملہ کر کے سندہ محسین کی حکومت کو جرا دیا تھا اور وہاں سے ایک بھی کیمیکل ویپن کو برامت نہیں کر پائے تھے اور اب جہاں پر کیمیکل ہتھیار استعمال میں آئے ہیں اس کے لیے ساری دنیا چھپی لگائے بیٹھی ہے پاکستان کے کوئیٹا میں کچھ اندیکھے بندوق دھاریوں کی فیرنگ میں دو لوگوں کے حلاق ہو جانے کی خبر ملی ہے جبکہ آٹھ دیگر لوگ سبیل زخمی بھی ہوئے یہ حملہ چرچ سے نکلتے لوگوں پر کیا گیا جو کہ خوابیل مضمت ہے آسٹریلیا کے گولڈ کوسٹ میں چل رہے کومن ویلڈ گیمز کا رنگا رنگ پٹاکوں کی چکا چوند میں اختتام عمل میں آیا بھارت چھتیس گولڈ میڈل سمیت چھتیسٹ میڈلز حاصل کر کے تیسرے نمبر پر رہا ہے آئی پیل کرکٹ میچز میں کنگ ایلیون پنجاب نے چینائی سوپر کنگ کو ایک دلچسپ محابلے میں صرف چار رنوں سے ہرا کر چینائی سوپر کنگ کے چاہنے والوں کو نمبر دست مات دے دی سوپر کنگ کنگ کنگ